محمد سید الکونین و تقالی آپ کو رزق کے حوالے سے بہت ہی پاورفل عمل پیش کر رہا ہو آج ایک بار پھر ایک قرآنی سورہ کا جبرجست رزق کو جل سے جل پانے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہو بہت سارے بھائی بہن اپنے گھر کی مالی پریسانی سے بے حال ہیں وہ ہر دن مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پاورفل عمل بتائے تاکہ ہم ہمارے گھر میں سے گریبی مفلسی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکیں تو ہم نے جتنے بھی عمل پیش کیے ہیں وہ تمام عمل آپ بینا ڈرے کر سکتے ہیں جو کہ بہت لوگوں کے آجمائے ہوئے مجرب اور مفید عمل اور ہم ہماری چینل پر بجرگانے دین کے بتائے ہوئے عمل ہی پیش کرتے ہیں جیادہ تر جو کمنٹس آتی ہیں اس میں پیسوں کی کمی آمدنی کا نہ ہونا دکان ٹھیک سے نہیں چل رہی گھر میں برکت نہیں ہے ریسک نہیں مل رہا کرج بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کمنٹس ہوتی ہیں ایسی پریسانی کے لئے حجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روحانی طریقے ہم امتیوں کو بتائے جس میں سب سے زیادہ آسان اور قبیل اثر طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا اور استقفار کرتے رہنا اگر آپ اس کو عادت بنا لیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی گروبت نہیں آسکتی لیکن ہمارے پاس اس کے لئے وقت ہی نہیں ہے امیدیں آج کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھنٹے ہوئی دیر سارا انام و اکرام لیے ہوئے آپ کے پاس آئے گی اور آج کے اس عمل سے رزق کی تنگی آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی انشاءاللہ بس سرط اس عمل کی یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کسی کو شیئر کریں یا اس عمل کے بارے میں بتائیں تو آپ یہ کبھی نہ کہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے یا آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس عمل کی یہ سرط ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے اور یہ عمل آپ کو ہر دن فضل کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھ لیں پھر آپ کو بسم اللہ سریف پڑھ کر سورہ یاسین سریف پڑھنا سرو کرنا ہے پھر جب آپ سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچیں گے تو مبین پڑھ کر آپ کو روک جانا ہے اور پھر یہاں پر آپ کو دو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم یا وحابو کو دو سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو یہ نام دو سو مرتبہ پڑھنا ہے جیسے یا وحابو یا وحابو اب یہ دو سو مرتبہ نام پڑھ لینے کے فوراں بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام یا لطیفو کو چوالیس مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے آپ کو پہلے دو سو مرتبہ یا وحابو پڑھنا ہے اس کے بعد چوالیس مرتبہ یا لطیف ہو پڑھنا ہے پھر آپ کو سورہ یاسین آگے پڑھنا شروع کرنا ہے پھر جب آپ دوسری موبین پر پہنچے تو آپ کو یہاں موبین لبز پڑھ کر رک جانا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو یہ دونوں نام یعنی کہ یا وخابوں کو دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد چمالیس مرتبہ یا لطیف ہو پڑھنا ہے تو اسی طرح آپ کو سورہ یاسین میں کل ملا کر سات موبین لبز آتا ہے تو آپ کو وہاں پہ رک جانا ہے اور آپ کو یہ دونوں ناموں کو دو سو مرتبہ اور چمالیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر سورہ یاسین آخر تک مکمل پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے تو اسی طرح آپ کو صرف ایک مرتبہ ہی سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر آپ اپنے رزق کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگ لیں اور پھر اپنے کام پر چلے جائے یا جوب یا نوکری نہیں ہے تو جوب یا نوکری ڈھننے کی کوسیس کریں بوجرگاں نے دین نے فرمایا ہے کہ اس عمل سے پہلے دن سے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے اگر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے تو اب آپ جب بھی یہ دونوں نام پڑھ رہے ہو تب آپ کو اپنے مقصد کا دل میں خیال کرنا ہے یعنی آپ رزق کے لیے عمل کر رہے ہیں تو آپ کو رزق مل رہا ہے ایسا دل میں خیال کرنا ہے دونوں نام پڑھتے وقت اب یہ عمل آپ کو ہر دن فضل کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے یہ یاد رکھیں آپ کو یہ سوال نہ کرے کہ میں صبح میں اٹھ نہیں پاتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اس کو رات میں یا دن میں فلا فلا وقت پہ کروں یا نہیں تو اس کا جوابیں نہیں آپ کو صرف اور صرف یہ عمل فضل کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد ہی کرنا ہے ہاں کسی دن کچھ کام ایسا ہو گیا کہ آپ نہ کر پائے یا آپ کو کہیں پہ جانا ہوا تو اس حال میں آپ جب بھی وقت ملے آپ دن میں یہ عمل کو کر لیں لیکن ایسا روزانہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اب یہ عمل آپ کو اکتالیس دن کی نیت سے ہی کرنا ہے لیکن آپ صرف تین دن یا ایک ہفتے میں اس عمل کی تاثیر کو دیکھ لیں گے اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو نوکری مل جائے گی اگر دکان ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے تو دکان چلنے لگے گی بس آپ کو یہ عمل اکتالیس دن کر لینا ہے اگر کسی دن فجر میں نہ کر پائے تو دن میں جب بھی وقت ملے تب آپ کو یہ عمل کر لینا ہے عمل کو بیچ میں ادھورہ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ جل سے جل رزق کا انتظام ضرور کر دے گا اور آپ کے گھر میں اس عمل سے کھیر و برکت بھی ہوگی اگر کوئی اس عمل کو ہر دن کرنے کا معامل بنائے گا تو پھر اس کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا اور اللہ آپ کو بے سمار رزق عطا کرے گا تو جو بھائے بہن نوکری جوب ڈھونڈ رہے ہیں یا کسی کو رزق کی تنگی ہے یا کوئی گریبی سے بدحال ہو چکا ہے یا کوئی کرچ کا پہاڑ لے کر گھوم رہا ہے تو وہ اس عمل کو شروع کر لیں انشاءاللہ آپ کی رزق کی پریسانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آج تک جو جو لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام لوگوں کو اس عمل میں جل سے جل کامیابی عطا فرمائیں اور رزق کی فراوانی عطا کریں آمین